ماضی کی خوبصورت اور معروف اداکارہ نیلی کو کون نہیں جانتا جو اپنی خوبصورتی اور اداکاری سے ایک نمائی مقام رکھتے تھیں اداکارہ نیلی اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں اور کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اس حوارے میں لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ نیلی کہاں پہ اور کس حال میں ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ نیلی بہت بری زندگی گزار رہی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے آپ آج اس ویڈیو میں جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیمٹو چینل کے پیارے ویورز میں ہوں سیمی جوڈی اور میری آج کی یہ ویڈیو نیلی کی زندگی سے متعلق ہے کہ وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا شعب اس انڈسٹری میں ایسے کئی ستارے ہیں جو پردہ سکرین سے غائب ہوئے تو پھر کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے انہی میں سے ایک نام نیلی کا ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری پر بہت کم عرصہ میں ہی اپنی دھاک پٹھائی اور اپنے حسن اور اداکاری کے بل پر راج بھی کیا ان کی جوڑی کو جاویر شیک کے ساتھ کافی پسند کیا جاتا تھا اداکارہ نیلی کا اصل نام نیلوفر ہے اور وہ ملتان میں پیدا ہوئی ان کی والدہ نے دوسری شادی حیدر آباد میں کی اور نیلی بھی ان کے ساتھ رہنے لگیں فلمز کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر یونس ملک نیلی کے گھر آنے کے فیملی فرنڈ تھے اور ان کا کافی آنا جانا تھا انہوں نے ایک منجابی فلم آخری جنگ میں نیلی کو لیا اور یوں نیلی نے انڈسٹری میں قدم رکھ دیا پھر سنگیتہ سجاد گل اور کئی ناموں کے ساتھ نیلی کو کام کرنے کا موقع ملا چاوید شیخ نے جب پہلی فلم ڈائریکٹ کی مشکل تو اس میں اپنے ساتھ نیلی کو لیا اور دوہزار چھے کے بعد سے نیلی کو سکرین پر کسی نے نہیں دیکھا کچھ عرصہ تک تو لوگوں کو لگا کے وہ واپس آ جائیں گی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ نیلی اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی ان کے اس طرح چلے جانے کے بعد کئی طرح کی باتیں سننے کو ملی کسی نے کہا کہ نیلی نے ہیدر آباد میں کسی وڈیرے سے شادی کر لی ہے اور اب وہ انہیں گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتا تو کسی نے کہا کہ انہوں نے نیلی کو لاہور میں بہت مشکل حالات میں دیکھا ہے جتنے موں اتنی باتیں لیکن ان میں سے کوئی بھی بات حقیقت پر مغمین نہیں تھی یہ سچ ہے کہ نیلی کا ایک گھر لاہور میں اور ہیدر آباد میں والد کی وجہ سے بھی ایک گھر ہے لیکن نیلی کی زندگی سے جڑے یہ راز ہرگز سچ نہیں ہے ڈائریکٹر پروڈیوسر یونس ملک سے ان کے گھرانے کے قریبی تعلقات کی وجہ سے یونس ملک کے انتقال کے بعد بھی نیلی کا رابطہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہے اور وہ بیماری اور انتقال کے وقت ان سے رابطے میں رہی نیلی نے اسد بخاری نامی ایک شخص سے شادی کی اور میڈیا انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا پھر وہ کینیڈا چلی گئی اور وہاں کچھ عرصہ گزارا اس کے بعد ان کی زندگی انگلنڈ میں گزرنے لگی اور وہ آخری اطلاعات کے مطابق آج تک وہیں مقیم ہیں ان کے دو بچے ہیں اور وہ ایک بالکل گھرے لو زندگی گزار رہی ہیں اور اس زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہیں ان کا پاکستان بھی آنا جانا رہتا ہے اور میڈم سنگیتہ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی سنگیتہ جی نے انہیں دوبارہ اپنی فلم میں کام کرنے کی آفر بھی کی جو نیلی نے واضح الفاظ میں مسترد کر دی اور کہا کہ میں اپنے ماضی کو کافی پیچھے چھوڑ آئی ہوں اور اس انڈسٹری کی میری زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں تو یہ بات تو حرف آخر ہے کہ میں سکرین پر نہیں آؤں گی نیلی اپنی تقریباً ہر فلم میں نیلے رنگ کے لینس لگاتی تھی جو لوگوں کو بہت پسند تھے اور ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے وقت نے ان کی زندگی میں کئی اور رنگ بھر دیئے ہیں جو انہیں اس نیلے رنگ سے کہیں بہتر لگتے ہیں اس لئے دعا ہے کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں پیارو ویرز یہ تھی نیلی کے حوالے سے اہم معلومات جو میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پہنچائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے سے آگا کرنا بھی مت بولے گا اس کے ساتھ یہ اپنی ہوسٹ سیمی چوتھی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ